موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ ہندوستانی جو ہندوستان سے نکل کر عرب کے علاقوں میں عباد ہو گئے تھے ان سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے مختلف علاقے جو عرب کے تھے وہاں پر جو مختلف قبائل عباد تھے یا مختلف قبائل میں ہندوستانی زم ہو چکے تھے ان کے بارے میں بات کی اور اسلامی مورخین ان کے ریفرنسز کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا جو یورپین ہسٹورین سے بہت پہلے کے لوگ ہیں مثال کے طور پر امام طبری ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں اسی طرح آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ہندوستانی جو عرب میں عباد تھے ان تک اسلام کا پیغام جب پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں اللہ تعالی نے قطع عرب کو جو چنا تو ہر جگہ کے لوگ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی تھی اللہ نے سمیٹ کے وہاں جمع کر دی رومیوں تک بھی اسلام پہنچ گیا تو یورپ تک پہنچ گیا ادھر فارسیوں تک پہنچ گیا تو عجمیوں تک پہنچ گیا ہندوستانیوں کو اللہ تعالی نے پہلے ہی یہاں جمع کر کے رکھا کہ یہ کل کو کہنا سکیں کہ ہم تک اسلام نہیں پہنچا ان تک تو عرب میں ہی پہنچ گیا دیکھیں نا اللہ تعالی نے یہود کو بھی جمع کر دیا مدینے میں ان تک بھی اسلام پہنچ گیا نصارہ خود چل کر کے آئے یمن کے نصارہ تک بھی پہنچ گیا مجوسیوں تک بھی پہنچ یعنی کوئی اس وقت کے جو اطراف اکناف کے جو عدیان تھے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک اسلام نہیں پہنچا اسی طرح جو ہے چین میں صحابہ اکرام گئے وہاں پر دین کی تبلیغ و اشعات کا کام ہوا بارہ تو آج بات کرتے ہیں کہ عرب میں موجود جو ہندو تھے ان کو جو دعوت اسلام دی گئی اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں پچھلے درس میں میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ وہ عراق کے علاقوں میں بھی آباد تھے خاص طور پر عبلہ یعنی بسرہ کے علاقوں میں پھر عمان میں بہرین میں کوئیت میں ادھر جو ہے سینٹرل جو پلینز ہیں عربیہ کے تہامہ میں نجد میں پہاڑی علاقے کے نجد کہتے ہیں اور یہ زمین علاقے جو نیچے ہیں جیسا مکہ وغیرہ کے علاقے ہیں یہ تہامہ کہلاتے ہیں ادھر پھر نیچے آ جائیں یمن میں بھی آباد تھے عمان میں بھی آباد تھے تو یا سندھی اور ہندھی دونوں مکس آباد تھے آپ تو خیر عرب کے ان علاقوں کے انیلیسس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے جو دعوت کا تکام ہوا پہلے بات کرتے ہیں یمن میں جو دعوت اسلام ہوئی اور وہاں کے ہندوستانی اس زمن میں میں آپ کے سامنے دو لوگوں کا ذکر پہلے کر چکا ہوں ایک یمن کے گورنر بازان کا اور اسی طرح وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں جن کا نام تھا بیرستن ہندی یمنی یعنی یمن میں آباد تھے تھے ہندوستانی اور بھنگ سے یہ علاج کرتے تھے بیرستن نام تھا ان کا اس طرح اور بہت سارے ہندوستانیوں تک یہ بات پہنچی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نجران کے لوگ آئے جو نجران سے بنی حارس بن قعب کا وفت آیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی آدمی معلوم ہوتے ہیں اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف و جوانب کے عمراء و حکام کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے جنہیں ایک ایک کر کے میں نے سیرت و نبوی میں آپ کے سامنے جمع کر دی ہیں آپ وہاں جا کر ان خطوط کو سن سکتے ہیں اور ایک بھائی بڑی محنت سے ایک ایک خط کو سن رہے ہیں اور اس میں ایک ایک خط میں الحمدللہ ثمہ الحمدللہ ایک اس میں ٹریجر آف نولیج ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز پھر صحابہ اکرام جو لے جانے والے ان کا چناؤ پھر اس کے ایک سٹیپس ہیں پروسیسز ہیں تو اگر آپ ان خطوط کو سننا چاہتے ہیں تو ان دروس کو ضرور سنیں وہ سیرت نوی کے دروس میں موجود ہیں آپ میں سے کچھ لوگ تو وہ سن چکے ہیں اور کچھ لوگ احتمامم انہیں اب سن رہے ہیں تو خیر بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط بھیجے تو وہاں پر نجران کے عام باشندوں کے نام بھی ایک دعوت نام روانہ کیا جسے امام تبری نے جمع کیا ہے اور امام تبری لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عربوں اور وہاں آباد غیر عرب باشندے ہیں غیر عرب کون ہوں گے عیسائی ہوں گے جو باہر سے آ کر بز گئے ہوں گے یہودی ہوں گے جو باہر سے آ کر بز گئے ہوں گے یا حبشی ہوں گے جو باہر سے آ کر بز گئے ہوں گے یا ہندی ہوں گے جو باہر سے آ کر بز گئے ہوں گے یا سندھی ہوں گے جو باہر سے آ کر بز گئے ہوں گے تو عرب اور غیر عرب دونوں کو پیغام اسلام کا پہنچ گیا ان کے نام خط لکھا اور اس پر وہ لوگ اسلام پر قائم رہتے ہوئے اپنی جمیعت لے کر ایک مقام پر رہنے لگے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر عرب باشندگان نجران میں وہاں کے ایرانیوں کی طرح ہندوستان اور سندھ کے باشندے بھی داخل رہے ہوں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر لبیک کہا اور اپنی ایک الگ بستی بنائے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بحرین اور امان وغیرہ میں بھی دعوت اسلام جو ہے وہ پہنچی اور وہاں کے ہندوستانی جو ہیں انہیں بھی اسلام سے متعارف کیا گیا عراق کے شہر ابلہ سے لے کر خلیج عربی کے پورے ان ساحلی علاقوں پر ہندوستان کی مختلف جماعتیں مختلف ناموں سے پھیلی ہوئی تھی اور بحرین اور امان کے تمام علاقے ان سے آباد تھے جن میں جناب خط ہے قطیف ہے آرہ ہے حجر ہے اسی طرح زارہ ہے جواسہ ہے سابور ہے غابہ ہے کئی علاقے جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے وہ دبا ہے بہت علاقے وہاں پر تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری حصے میں عرب کے ان ساحلی علاقوں اور ان کے اطراف کے عام اور خاص لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور خطوط ربانہ فرمائے جن میں یہاں کے عربوں کی طرح یہاں کے ہندوستانی باشندوں سے بھی آپ مخاطب تھے امان میں نام مبارک کے جانے کا حال حافظ ابن عبدالبر نے استعیاب میں اور حافظ ابن حجر نے اسابہ میں حضرت ابو شداد ماضی عمانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں انہی کی زبانی نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والا نام آیا تو کوئی ایسا آدمی نہ مل سکا جو اسے پڑھ کر ہمیں سنا سکے تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ عربی زبان جانتے نہیں تھے عربی زبان پڑھنا نہیں جانتے تھے یا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک لڑکے کو بلا کر اسے کہا کہ یہ ہمیں پڑھ کر سنا ہو تو اس نے سنایا تو راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اس وقت امان پر کون حاکم تھا تو انہوں نے فرمایا اسوارم من اساورہ کسرا کسرا کے اساورہ میں سے ایک اسوار حکمران تھا تو اس کو اس کو الستعیاب میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح اسابہ میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ امان کے ایرانی حاکم اسوار کے مددگار اور اساورہ بھی وہاں ہوں گے جیسا کہ عرب کے ایرانی مقبولات میں ایرانیوں کی حکومت کا طریقہ تھا تو معلوم ہو چکا ہے کہ ایران کے اساورہ میں ہندوستان کے جاٹ اور سیا بجا وغیرہ شامل تھے اس کے لیے امان کے یہ جاٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی اس خط میں وہ بھی مخاطب رہے ہوں گے تو بہرحال ان تک بھی پیغام پہنچ گیا تو یہ جو اکثر آپ سنتے ہیں نا یہ ہندوستانی انڈیا میں یا مختلف جگہوں پہ وہ کہتے ہیں جی ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں تم تک تمہارے قوموں تک پیغام پہنچ گیا اور وہ جو تاجر آتے رہے یہ تمہارے ساؤت انڈیا میں تو ان تاجروں کے ذریعے ہی اسلام کا پیغام پہنچا تو یہ تو تم کہنے ہی سکتے کہ ہم تک اسلام نہیں پہنچا اول دور میں پہنچ گیا تھا ہاں یہ اور بات ہے کہ تم میں سے کسی نے قبول کیا کسی نے نہیں کیا اچھا بات کرتے ہیں یہ وداعے کسرا کون تھے ایک اور فرق بتا دوں یہاں پہ کسرا جو ہے نا یہ ایران کے حاکم ہوتے تھے اور قیسر جو ہے یہ روم کے حاکم ہوتے تھے تو بہرین کے مشہور مرکزی مقام حجر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور سے کسرا کے خدام اور متوسرین کو دعوت اسلام دی اور اس کے لئے مستقل آدمی یا خط بھیجا علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر میں کسرا کے یرغمالوں کے پاس اسلام کی دعوت بھیجی اور جب وہ اسلام نہیں لائے تو ان کے ہر مرد پر ایک دینار سالانہ جزیہ مقرر کر دیا اب وداع کسرا کون لوگ تھے اور اب عرب میں ان کی کیا حیثیت تھی اس کے متعلق آپ کو لسان العرب میں ملتا ہے لسان العرب میں آتا ہے کہ یہ جو ودیعہ تھے یہ وہ سپاہی ہیں جو زلہ میں رکھے جاتے تھے اور وہ اس سے باہر جنگ نہیں کرتے تھے اور وداع ایک جماعت تھی جسے کسرا اس کے وطن سے منتقل کر کے دوسری جگہ آباد کرتا تھا جہاں وہ ہمیشہ اس کی خدمت کے لیے مخصوص رہتے وہ فوج اور سپاہی کا کام دیتے اور زہری کا قول ہے کہ ودیعہ وہ لوگ ہیں جن کو کسرا نے زلیل کیا جرغمال بنایا اور ان کو اپنے بعض علاقوں میں آباد کیا ودیعہ اور وداعہ کہ اس مفہوم میں اگرچہ بظاہر تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے پر کام ان کا ایک ہی جیسا تھا کہ یہ کسرا کے کاموں پر معمور تھے اس کے سپاہ میں شامل تھے مگر ان میں ہندوستان کے جاتوں اور دوسری جماعتوں کا وجود میں ہونا بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی انہی میں تھے اس لیے آٹومیٹیکلی وہ بھی اس دعوت کے مخاطب ہو گئے ہیں اچھا بات کرتے ہیں کچھ اور علاقوں کی قطیف خط اور دارین اس میں دعوت اسلام کیسے پہنچی اور وہاں کے جو ہندوستانی تھے تو جس طرح حجر اور اس کے اطراف کے شہر قطیف اور خط اور دارین وغیرہ میں اہد رسالت میں جات اور سیابچہ کی اچھی خاصی آبادی جو ہے وہاں پر آباد تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جب ان اطراف میں ارتداد کی وبا پھوٹی تو میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حطم بن ضبیعہ یہ مرتدین سے الگ بچے کچھ کفار کی جماعت کو لے کر اور یہاں کے ذت اور سیابچہ کو ساتھ بلا کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو گئے اور پھر وہ جنگ ہوئی اور اس کی تفصیلات جو ہیں تو بہرین پر اہد رسالت میں فارس کی حکومت تھی اور اس کی اطراف و جوانب میں عجمیوں اور ایرانیوں کی بستیاں تھی عرب قبائل میں عبدالقیس اسی طرح بقر بن وائل اور اسی طرح بنو تمیم یہ بدوی زندگی بسر کرتے تھے چونکہ وہاں انہی عربوں کی اکثریت تھی اس لیے ایرانیوں کی طرف سے وہاں کے حکمران جو ہے وہ عرب ہی مقرر کیے جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہاں کے عرب حاکم جو ہے وہ حضرت منظر بن سابی رضی اللہ تعالی عنہ اچھا اسی طرح بہرین کا مرکزی شہر حجر اس وقت آباد تھا جہاں عربوں کے علاوہ اہل عجم میں سے پھر یہ یہودی بھی تھے وہاں پر نصرانی بھی تھے اور مجوسی بھی تھے ان کی بھی بڑی تعداد آباد تھی اہد رسالت میں یہاں شاہی ایران کی طرف سے مرزبان تھے حجر کے باشندوں کے لیے تاریخ میں اہل فارس اہل عجم اور اہل ارد وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں جن میں مجوس یہود اور نصارہ سب شامل ہیں اور انہی میں ہندوستان کے ذت سیابجہ اور اسابرہ بھی تھے جن پر مجوس کا اطلاق ہوتا تھا کیونکہ عرب میں ہندوستانی باشندوں کو مجوس حجر وغیرہ کے ساتھ فرمایا جاتا تھا بہرال بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ آٹھ حجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ان کے ذریعے منظر بن ساوی حاکم بہرین اور اسی طرح مرزبان حجر کو خطوط وغیرہ روانہ فرمائیں اور اس کے بعد جن میں اسلام کی دعوت دی گئی اور اس دعوت میں پھر انہوں نے لبیک کہا جسے پھر انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا اور مزید برا یہ عبارت لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حاکم اسلام لے آئے کون حاکم بہرین اور مرزبان مرزبان حجر یہ دونوں حاکم اسلام لے آئے اور وہاں کے تمام عرب باشندوں اور کچھ عجمی اسلام لائے مگر وہاں کے آباد مجوس یہود و نصارہ نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضرت علیہ رضی اللہ تعالی انہوں سے صلح کر لیا حضرت علیہ حضرمی نے بہرین کے ان غیر مسلموں کے لیے یہ صلح نامہ تیار فرمایا جس کو پھر کتابوں میں جمع کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صلح نامے کے مطابق علیہ حضرمی نے اہل بہرین سے صلح کی اور یہ شرط قرار پائی کہ وہ کھجور کے باغات میں خود کام کریں گے اور کھجور میں ہمارا حصہ بھی لگائیں گے جو اس شرط کو پورا نہیں کرے گا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہو اور جزیہ کا حساب یہ ہے کہ ہر بالغ مرد سے ایک دینار لیا جائے گا which was not a lot of money بہت زیادہ پیسے نہیں تھے ایک دینار سال کے ایک دینار اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرین کے مسلمانوں کے نام یہ مکتوب روانہ فرمائے کہ حمد و صلات کے بعد اگر تم لوگ نماز قائم کروگے اور زکاة ادا کروگے اور اللہ و رسول کی خیر خواہی کروگے اور کھجوروں کا عشر اور غلے کا نصف عشر دوگے اور اپنی اولاد کو مجوس نہیں بناوگے تو جس حالت میں مسلمان ہوئے ہو اس کے تمام حقوق تم کو حاصل رہیں گے البتہ آتش قدہ اللہ و رسول کے تصرف میں ہوگا اور اگر تم ان شرائط کا انکار کروگے تو پھر تم پر جزیہ لازم ہوگا تو جو مسلمان ہوگئے ہیں وہ پھر مسلمان رہیں گے اور آگے اپنی اولاد کو بھی مسلمان ہی بنائیں گے اور اگر وہ اسلام سے کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر جزیہ دیں گے سو فتوح البلدان بلدان وغیرہ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالا نام آتا ہے اچھا اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں بحرین میں جنگ اور قتال کی نوبت نہیں آئی بلکہ بہت سے باشندوں نے جن میں عربی قبائل زیادہ تھے وہ برزا اور رقبت اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے جن میں زیادہ تر عجم کے مجوسی اور کچھ یہودی تھے اسلام قبول کرنے کے بجائے انہوں نے حضرت علیہ حضرمی سے غلے اور خجور کی نصف پیداوار کی تقسیم پر صلح کر لیا ایک روایت میں ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ حضرمی کو بحرین اور حجر میں جب روانہ فرمایا تھا تو جب آپ نے اطراف و جوانب کے بادشاہ اور حکمرانوں کے نام اسلام کے دعوت نامے پھر روانہ فرمائے تھے تو مقام حجر کا معاملہ بحرین سے کچھ مختلف رہا یہاں مجوسیوں کی آبادی زیادہ تھی جب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت آئی تو یہاں بھی اسلام کے مقابلے میں جزیہ دینا انہوں نے قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل حجر کو اسلام دعوت دی جسے کچھ لوگوں نے پسند کیا اور کچھ نے نہیں پسند کیا اور عرب تو مسلمان ہو گئے مگر مجوس اور یہود جزیہ ادا کرنے پر راضی ہوئے اور ان سے جزیہ وصول کیا جانے لگا یہی تفصیلات پھر فتوح البلدان میں آتی ہیں بحرین اور حجر سے جزیہ کی جو پہلی قسط آپ کی خدمت میں آئی اس کی تعداد اسی ہزار تھی آپ کی زندگی میں باہر سے اتنی کثیر آمدنی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی اسی طرح انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے میں اسی زمین میں پیش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں